میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام ہم نے جھولی ہے پھیلائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے میرے چاند میں صدقیں آجائی تھے نستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ وحده لا شديد لکھ ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسله اللہ تعالی بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الى اللہ بإذنه وصراجا منیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو اصدق الصادقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بمحکم تنزیله ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ وسلموا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین وہو اصدق الصادقین الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشراء في الحياة الدنيا وفي الآقرة لا تبديل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وبلغنا ونحن من الشاهدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین موزز محترم حضرت علامہ مفتی عزغر علی صاحب قبلہ دامت برکاتهم العالیہ علماء اہل سنت عاشقان مصطفی حق تعالی کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ 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 کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا کہ ہمارا فخر ہے تو بس اسی ایک بات پر ہے نا علم و فضل نا زہدو وراء نا حسن عمل ہم تو یہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دیوانے ہم اولیاء اللہ کے عاشق ہم اہل سنت و جماعت کے سے تعلق رکھنے والے سنی مسلمان یہی کہتے ہیں نا علم و فضل نا زہدو وراء نا حسن عمل نا علم و فضل نا زہدو وراء نا حسن عمل فقط تمہاری انعیت سے کام چلتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انعیت سے کام چلتا ہے نا علم و فضل نا زہدو وراء نا حسن عمل ہمارا کام تو حضور آپ کی انعیت سے چلتا ہے نا علم و فضل نا زہدو وراء نا حسن عمل فقط تمہاری انعیت سے کام چلتا ہے فقط تمہاری انعیت سے کام چلتا ہے ہم علم و فضل پر اترانے والے نہیں وہ اور ہوں گے جنہیں اپنی نمازیں بہت عزیز ہیں جنہیں اپنی نمازوں پر اترانہ آتا ہے جو اپنی نمازوں پر اتراتے ہیں جو اپنے روزوں پر اتراتے ہیں جو اپنی زکاةوں پر اتراتے ہیں جو اپنے حج و عمرہ پر اتراتے ہیں جو اپنے آمال سالحہ پر اتراتے ہیں جو اپنی نیکیوں پر اتراتے ہیں جو اپنے صالحات پر اتراتے ہیں ہمیں یہ اترانہ کبھی نصیب نہیں ہوا اور نہ اللہ کرے یہ اترانہ نصیب ہے ہم نمازوں پر اترانے والے نہیں نہ تھے نہ ہوں گے ہم روزوں پر اترانے والے نہیں تھے نہ ہیں نہ ہوں گے ہم زکاةوں حج اور عمرہ اور دیگر عامال سالحہ پر اترانے والے تھے نہ ہیں نہ ہوں گے اور نمازوں پر اترانہ نہیں چاہیے روزوں پر اتنا نہ نہیں چاہیے حاج عمرہ پر اتنا نہ نہیں چاہیے ہمیں کیا خبر کہ جو نمازیں ہم نے پڑھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئیں بھی کہ نہیں ہمیں کیا خبر کہ جو روزے رکھے وہ اللہ نے خبول بھی کیے یا نہیں کیے ہمیں کیا خبر کہ ہمارا حج ہمارا عمرہ ہماری خیرات ہمارا انفاق فی سبیل اللہ اللہ نے خبول کیا بھی یا نہیں ہمیں کیا خبر تو جو چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی یا نہیں جس کی مقبولیت داؤٹفل ہے مشکوک ہے مشتبہ ہے یقینی اور خطعی نہیں اس چیز پہ ہم اتراتے نہیں کیونکہ ہم اہل سنت و جماعت کے سقوت ہیں ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں ہم بڑے ذہین ہیں ہم بڑے اخیمند ہیں ہم بڑے خرط مند ہیں ہم بڑے ہوش یار ہیں ہوش مندی ہمارے صدقے ہوتی ہے اخل مندی ہم پہ اتراتی ہے ہم عامل سالح پہ اتراتے نہیں ہم نمازوں کی پابندی ضرور کرتے ہیں ہم روزوں کی پابندی ضرور کرتے ہیں ہم حج ضرور کرتے ہیں ہم زکاة ضرور دیتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں سب جماعتوں سے پیش پیش رہنے والے ہیں لیکن ہم کسی عبادت پر ناز نہیں کرتے اطراتے نہیں آگرتے نہیں تنتے نہیں اور اطراتے ہیں ناز کرتے ہیں تو بس ان کی نسبت پر ناز کرتے ہیں حضور انور نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پر ناز کرتے ہیں ان کی نسبت پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ علم و فاضل نہ زہد و ورہ نہ حسن عمل فقط تمہاری عنایت سے کام چلتا ہے نہ علم و فاضل سے ہمارا کام چلتا ہے نہ زہد و ورہ سے ہمارا کام چلتا ہے نہ حسن عمل سے ہمارا کام چلتا ہے یا رسول اللہ آپ کی عنایت سے کام چلتا ہے اب آئے اللہ بہت بڑے فلسفی خود کو غزالی دوران سمجھنے والے خود کو امام غزالی سے بھی زیادہ اہمیت دینے والے اپنے فلسفے پر ناز رکھنے والے اترانے والے اپنے آخر مندی اور علمیت پر اترانے والے آئے آکے کہا نمازوں پر اتراتے نہیں روزوں پر اتراتے نہیں زکاتوں پر اتراتے نہیں حج عمرہ اور دیگر صالحات پر حسنات پر اتراتے نہیں اتراتے ہو تو نسبت رسول پر اتراتے ہو عشق رسول پر اتراتے ہو ان سے جو تعلق ہے ان سے جو رب ہے اس پر اتراتے ہو اور کہتے ہو کہ کیا چیز ہے نسبت کیا چیز ہے نسبت کوئی پوچھے میرے جی سے مرتا ہوں اسی کے لیے جیتا ہوں اسی سے وہ تھام رہے ہیں مجھے ہر لغزش پا پر وابستہ تو رکھا میری لغزش نے کسی سے وہ تھام رہے ہیں مجھے ہر لغزش پا پر وابستہ تو رکھا میری لغزش نے کسی سے تو عرض کا دا تھا نمازوں پر اتراتے نہیں روزوں پر اتراتے نہیں حج و عمرے پر اتراتے نہیں کتنے عمالِ صالحات تم نے کیے ان میں سے کسی ایک عمالِ صالح پر اتراتے نہیں اتراتے ہو اکڑتے ہو ناز کرتے ہو نازہ ہو نسبت رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ناز کرتے ہو وجہ کیا ہے وجہ میں نے بتائی اے اللہ معصہ حب اے فیلسوف اے منتقی سن لے کہ ہم اتراتے ہیں تو حضور کی عنایت پر اتراتے ہیں ان کی نسبت پر اتراتے ہیں کیونکہ ان کی نسبت ان کی عنایتوں میں سب سے زیادہ بڑی عنایت ہے اور ہم اتراتے ہیں تو ان کی عنایت پر اتراتے ہیں اور ہمارا کام ہر کام بنتا ہے تو ان کی عنایت سے بنتا ہے ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نمازوں کا سرمایہ نہیں ہے روزوں کا سرمایہ نہیں اگرچہ کہ ہم نمازوں کے پابند ہیں نماز کو فرض مانتے ہیں روزے کو فرض مانتے ہیں حج کی فرضیت کے قائل ہیں زکاة کے فرضیت کے منکر نہیں ہیں بہم دیتالہ لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نمازوں کا زخیرہ نہیں ہے روزوں کا سرمایہ نہیں ہے ہمارا سرمایہ بس یہی ہے کہ حضور کی عنایت ہمارے ساتھ ہے آٹھوں پہر میرے آخہ کی عنایت میرے ساتھ ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا یہ دعویٰ ہے اور ہم اتراتے ہیں تو ان کی عنایت پر اتراتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہے وہ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی عنایت ملی اور کچھ ہمیں ملا نہیں سبحان اللہ فلسفی نے کہا یہ کیسے تمہیں تو نمازیں بھی ملی تمہیں تو روزے بھی ملے تمہیں تو حج بھی ملا تمہیں تو بار بار عمرہ کرنے کی سعادت بھی ملی تمہیں تو بہت سے عامالِ صالحہ انجام دینے کی سعادت بھی ملی تم تو کہتے ہو تو ملی تو بس نسبتِ مصطفی ملی ملی تو بس ان آیتِ مصطفی ملی ملی تو بس ان کی نبازش ملی ملا تو بس ان کا کرم ملا بے شک اور کچھ ملا نہیں میں نے کہا فلسفی سن لے سن لے کہ نماز جسے کہتے ہیں وہ مصطفیٰ کی انعیت کا دوسرا نام ہے روزہ جسے کہتے ہیں وہ مصطفیٰ کی انعیت کا دوسرا نام ہے حج جسے کہتے ہیں وہ میرے پیارے حبیب کی انعیت اور نبازش کا دوسرا نام ہے عمرہ جسے کہتے ہیں وہ میرے نبی کی انعیت ہی کا دوسرا نام ہے جو بھی آمال سالحہ ہیں ان آمال سالحہ کی شکل میں مصطفیٰ کی انعیت ہی ملی ہے حضور کی توجہ ہی ملی ہے حضور کا کرم ہی ملا ہے حضور کی عطا ہی ملی ہے حضور کے در کی بھیٹ ہی ملی ہے حضور کی آستانے کا صدخہ ہی ملا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی لئے اللہ کے حبیب نے کہا اللہ کے حبیب نے کہا کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں لے جائے گا نہیں تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں لے جائے گا نہیں نمازیوں کی نمازیں انہیں جنت میں نہیں لے جائیں گی یہ حضور کا فرمان ہے میرا فرمان نہیں یہ حضور کا ارشاد ہے میرا خول نہیں میرا بیان نہیں حضور کا بیان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کو اس کے عمل کی وجہ سے نجات نہیں ملے گی اور جنت کی نعمتیں نہیں ملیں گی جنت کی راحتیں اور جنت کی رحمتیں نہیں ملیں گی جنت کے مختلف ثواب نہیں ملیں گے جنت کا عیش و آرام نہیں ملے گا جنت کسی کو اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ملے گی دوزخ کے عذاب سے نجات کسی کو اس کے عمل کی وجہ سے نہیں ملے گی تو معلوم یہ ہوا کہ نمازی ہو تمہاری نمازوں کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ گے روزے داروں تم اپنے روزوں کے بند ہوتا ہے پر جنت میں نہیں جاؤ گے حج اور زکاة کے پابند لوگوں تم اپنے ان آمال سالحہ کی بنیاد پر جنت میں نہیں جاؤ گے پھر جنت میں کس بنیاد پر جاؤ گے حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت انہیں جنت پر لے جائے اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت پر جانے والا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مجھ سے پوچھا ہم نمازوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے ہم روزے رکھ کر بھی روزوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے ہم زکاةیں دے کر بھی زکاةوں کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے ہم حج کر کے حج کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے پھر جنت میں جائیں گے تو کیسے میں نے کہا وہ ویسے ہی جیسے حبیب خدا نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے پھر اللہ کی رحمت کیا ہے اللہ کی رحمت ہی سبحان اللہ اللہ کی رحمت ہی مصطفیٰ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت جب ظاہر ہوتی ہے اللہ کی رحمت جب ظاہر ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی رحمت بن جاتی ہے اللہ کی رحمت ہی جب کسی کے کاسے میں آ جاتی ہے مصطفیٰ کی رحمت بن جاتی ہے اللہ کی رحمت ہی جب کسی کو ملتی ہے تو مصطفیٰ کی رحمت بن کر ملتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لئے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے مصطفیٰ اے مصطفیٰ ہم نے عالمین کی تمہیں رحمت بنا کے بھیجا تم نے ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا سبحان اللہ یہ دیکھئے اللہ کیا فرما رہا ہے بہت غور سے سنیں یہ نکتہ آج تک گوش گزار نہیں کیا آپ کے آج کر رہا ہوں آج کر رہا ہوں اللہ کا کلام ہے میرا اور تیرا خول نہیں کسی فلسفی کا بھیان نہیں کسی شاعر کی شاعری نہیں کسی دانشور کا کلام نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّوْ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اے مصطفیٰ ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں ہم نے تو تمہیں بھیجا ہی نہیں ہم نے تو تمہیں بھیجا ہی نہیں اگر بھیجا تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا اگر تمہیں کوئی عالمین کے لیے رحمت نہیں مانتا وہ تمہارے بھیجے جانے ہی کا منکر ہے تمہاری رسالت ہی کا منکر ہے تمہارے رسول ہونے ہی کا منکر ہے حماللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ میں رسالت جو کہیں وہ رحمت رحمت کا ہر ارشاد رحمت حضور جسے دیکھیں وہ نظر رحمت حضور کی ہر نظر رحمت حضور کا ہر بیان رحمت حضور کی نشست رحمت حضور کا اٹھنا رحمت حضور کا بیٹھنا رحمت حضور کا مسکرانا رحمت حضور کا تلوار نیام سے باہر کھیچ لینا رحمت حضور کا حاصل پر شلے جانا رحمت سبحان اللہ حضور کا سلو کر لینا رحمت حضور کا جنگ پر آمادہ ہو جانا رحمت حضور کا خشمگی اور غضبناک ہو جانا رحمت حضور کا رحمت نشاور کرنا رحمت سبحان اللہ حضور اپنے صحابہ کے حق میں رحمت حضور اپنی اولاد اور ذریعات کے حق میں رحمت حضور اپنے ازواج متحرات کے حق میں رحمت حضور زمین کے لئے رحمت حضور زمین پر چل پھر رہیں گے زمین پر رحمت حضور کھانا نوش پر ماریں گے کھانے پر رحمت حضور پانی نوش پر ماریں گے پانی پر رحمت حضور مکہ میں ہیں یہ مکہ پر رحمت حضور مدینہ کو جا رہے ہیں راستے پر رحمت حضور غار سور میں چلے گئے یہ غار سور پر رحمت حضور مدینہ میں تشریف لے گئے مدینہ پر رحمت اب حضور نے کسی کو کچھ دیا رحمت حضور نے کسی کو کچھ نہ دیا وہ رحمت حضور سے کسی نے کچھ لیا حضور نے کسی سے کچھ لیا یہ رحمت فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ خُز من عموالهم صادقاتا خُز من عموالهم صادقاتا یہ قرآن کیا جو ہے اللہ فرماتا ہے تمہارے عاشق جو ہیں تمہارے یہ دیوانیں جنہیں ہیں تم نے اپنی رحمت سے خرید لیا ہے کیا شیر کہا مولانا نے کیا شیر سنایا بازار مصطفیٰ سے امت خرید لی تو یہ تمہارے دیوانیں یہ صحابہ یہ ابو بکر یہ عمر یہ عثمان یہ علی یہ سحیب یہ طلحہ یہ زبیر یہ کوئی روم سے آیا ہے تمہارا دیوانا تم مکہ والے روم سے آیا ہے تم مکہ والے آہ تم گوروں کے سردار تم پیانی رنگت رکھنے والوں کے سردار یہ کالا حبش ہی تمہارا غلام اور تم کو گوروں سے زیادہ یہ کالا پسند ہے اس لیے کہ اس کا دل بہت گورا ہے یہ حلوہ اگرچہ کہ کالا ہے تو یہ جو تمہارے دیوانیں ہیں تمہارے نام پر مرمٹنے والے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں فازل بریل بھی علیہ الرحمت و رزوان رشاعت فرماتے ہیں علیہ حضرت بولتے ہیں یہ کی نام ذہن میں آتا ہے اور کوئی نام نہیں آتا ہے کیا علیہ حضرتیں فرماتے ہیں علیہ الرحمت و رزوان حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حسن یوسف پہ اونیاں کٹیں وہ بھی عورتوں نے کٹی رائے اور حسن یوسف کو دیکھ کر کٹی مصطفیٰ تیرے نام کو سن کے کٹنے والے کٹ رہے ہیں اپنے سر اور مرد کٹ رہے ہیں مردان عرب تو بندے کہیں خدا عرضے کر رہا تھا عرضے کر رہا تھا کہ سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں رحمت ہی رحمت ہیں حضور کسی کو کچھ دے دیں رحمت اب اللہ تبارک و تعالی حضور کسی سے حضور کسی کو کچھ دے دیں رحمت تو حضور نے کیا دی اسے رحمت دی اور حضور کسی سے کچھ لے لیں یہ اس کے حق میں رحمت تو حضور دے کر بھی رحمت سے نوازتے ہیں لے کر بھی رحمت سے نوازتے ہیں معلوم ہوا وہ رحمت کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں ان کی ہر دین رحمت ان کی ہر حالت رحمت ان کی ہر صفت رحمت ان کی ذات ہی رحمت تو رحمت کی صفت بھی رحمت رحمت کا فیل بھی رحمت رحمت کے اثار بھی رحمت رحمت کی دین بھی رحمت رحمت کی بھیق بھی رحمت رحمت کی خیرات بھی رحمت رحمت کا آنا بھی رحمت رحمت کا جانا بھی رحمت تو بندگاہ نے خدا عرضے کر رہا تھا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اے مصطفیٰ تمہارے صحابیوں کے مالوں میں سے کچھ لے لو صدقہ تن وہ جو دے رہے ہیں تمہیں یہ تمہارے حق میں تحفہ ہے حدیعہ ہے نظرانہ ہے ناظر ہے نیاز ہے خبول کر لو صدقہ کا ایک معنی کیا ہے یہاں صدقہ سے مراد صدقہ واجبہ نہیں صدقہ واجبہ تو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ان پر حرام ہے صدقہ نافلہ ہے نفل صدقہ حضور سے فرماتا اللہ تعالیٰ آپ لے لیں ان سے صدقہ یعنی آپ ان سے ان کے تحائف حصول کریں تحفے لے لیں نظرانے لے لیں نظرانے لے لیں تحفے لے لیں یہ معنی ہے دوسرا خوز من اموالہم صدقتا خوز من اموالہم ان کے پاس سے ان کا مان لے لیجئے لے کر اس طرح ان کو صدقہ دیجئے اپنی رحمت سے نوازیے ان سے ان کا مان لے لیجئے چھوٹی چیز ان سے لے لیجئے اپنی رحمت اور نگاہ رحمت سے انہیں نوازیے سبحان اللہ آپ کا کسی صحابی سے اس کا تحفہ خبول کر لینا ہی اس کے حق میں بہت بڑی رحمت ہے اور اسے بہت بڑی رحمت سے آپ کا نوازنا ہے حضور جس سے بھی کوئی تحفہ لے لیتے ہیں اسے بہت بڑی انائت سے نوازتے ہیں تو بندگانے خدا خوز من اموالہم صدقتا ان کے مالوں میں سے صدقہ خبول کیجئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآسحابہ وسلم جسے جو دے دیں وہ کیا ہے رحمت حضور کی حض حضور کی ذات رحمت حضور کی ذات رحمت اور حضور کی حر صفت رحمت حضور کی حیات رحمت حضور کا علم رحمت حضور کا ارادہ رحمت حضور کی خدرت رحمت حضور کی سمات رحمت حضور کی بسارت رحمت حضور کا کلام رحمت بات سمجھ میں آ رہی ہے اور حضور کی دین رحمت حضور نماز پڑھ رہے ہیں لوگوں نے سمجھا یہ حضور نماز پڑھ کے معاذ اللہ حضور فائدہ اٹھا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کا فائدہ حضور کو مل رہا ہے روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کا فائدہ حضور کو مل رہا ہے زکاة دے رہے ہیں تو زکاة دینے کا فائدہ حضور کو مل رہا ہے انہیں یہ نہیں معلوم کہ نماز کی میرے آخا کو ضرورت نہیں نماز کی میرے آخا کو ضرورت نہیں وہ بالفرض نماز نہ بھی پڑھتے تو وہ میرے آخا ہی تھے تو سید المرسلین ہی تھے نماز کی ان کی نماز کو ضرورت ہے ان کے نور سے نماز بنی ہے تو بندگینہ خدا عرضے کر رہا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پر رحمت ہے حمد نماز پڑھ کے خوش ہوتے ہیں ہم نماز پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم نمازی بن گئے اور نماز کو حضور پڑھتے ہیں تو نماز اتراتی ہے کہ مجھے حضور نہ پا سبحان اللہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں ہم نے روزہ رکھا ہم نے روزہ رکھا روزہ حضور رکھتے ہیں تو روزہ اتراتا ہے ناز کرتا ہے کہ مجھے حضور نے رکھا میں وہ ہوں جسے مصطفیٰ نے رکھا ہم حج کرتے ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں میں حاجی ہوں میں نے حج کر لیا الحمدللہ میں نے حج کر لیا الحمدللہ میں نے سعی کر لی الحمدللہ میں نے تواف کا کام انجام کر لیا الحمدللہ میں نے تغبیر حجر اسفت کر لیا حجر اسفت کا بوسہ لے لیا میں نے حجر اسفت کو بوسہ دے لیا الحمدللہ میں نے بس سمجھ میں آئی میں نے مناسی کے حج ادا کر لیے الحمدللہ اور حضور حجر اسفت کو چومتے ہیں تو حجر اسفت اتراتا ہے آدم سے اب تک کسی کوئی ایسا چومنے والا مجھے نہیں ملہا سعی کرتے ہیں حضور فضالر جھوم جھوم جاتا ہے صفا و مروت جھوم جھوم جاتے ہیں کہ ایسا کوئی سعی کرنے والا ہم پر نہیں آیا اسفت حضور حضور مدتی ہے تو تواف کرنے کی جگہ اترانے لگتی ہے کہ ایسا کوئی تواف کرنے والا نہیں آئے تو بندگا نے خدا حرب ذکر آتا ہم عبادتیں کرتے ہیں تو ہم نازان ہو جاتے ہیں اور عبادتیں جب حضور انجام دیتے ہیں تو عبادتیں فقر سے پھول جاتی ہیں کہ حضور نے ہمیں انجام دیتا تو بندگہ نے خدا عرض کر رہا تھا میں نے کہا حضور رحمت ذات حضور کی رحمت آپ نے وا وا بے شک میں نے کہا حضور کی ہر صفت رحمت آپ نے کہا وا وا بے شک جو رحمت نہیں وہ حضور کی ذات نہیں جو رحمت نہیں وہ حضور کی صفت نہیں سبحان اللہ حضور کی زندگی رحمت حضور کی نہ صرف زندگی رحمت حضور کی وفات رحمت حضور کی وفات رحمت حضور کی وفات رحمت حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر رحمت اور میری میری وفاد بھی تمہارے لیے بہتر کیوں میں اگر زندہ ہی رہوں حیاتِ ظاہری کے اعتبار سے میں اگر حیاتِ ظاہری کے حدود و قیود ہی میں رہوں تو یہ جو آتشِ فراخ تمہیں جلا رہی ہے تڑپا رہی ہے یہ دولت تمہیں کہاں ملتی ہے میرے صحابہ تو وسال کے مزے لٹیں اور فراخ کے دور سے گزریں کون میرے بعد میں آنے والے امتی تاکہ جنت میں مجھے دیکھیں جنت میں جب جائیں تو جنت کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز میرا دیدار ہو جائے عاشقِ رسول جب جنت میں جائے گا تو یہ کہتا ہوا جائے گا کہ دیدار ہو خدا کی دیدار ہو خدا کا زیارت رسول کی دیدار ہو خدا کا زیارت رسول کی فرداؤس سے غرض ہے نہ مقصد ہے ہور سے ہم فرداؤس و ہور کے مزے لٹنے لیں جنت میں نہیں جاتے ہوروں کے دیوانے کوئی اور ہیں اور جنت میں بیعت سمجھ میں آ رہی ہے فرداؤس کی نعمتوں کے دیوانے اور ہیں ہم جاتے ہیں تو رسول خدا کا چہرہ دیکھنا جاتے ہیں وہ حسین اور چاند جیسا مکڑا دیکھنے جاتے ہیں جسے آلہ حضرت نے فرمایا دل کرو ٹھنڈا میرا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رک دو ذرا تم پہ کرو رون دروں تو بندگانے خدا کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرت جی حضور کی زندگی بھی رحمت اور حضور کی وفات مقدسہ وفات مبارکہ بھی رحمت حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک تو عرض کر رہا تھا کیا عرض کر رہا تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دے دیں وہ رحمت کیسے حضور کی ذات تو رحمت ہے حضور کی صفت حضور کی صفت ہے وہ رحمت ہے حضور کے تمام افعال حضور کے تمام عامال حضور کے تمام کام مخدس کام یہ رحمت بلا شبہ رحمت حضور جو دے دے وہ رحمت کیسے حضور کے در کی بھیک رحمت کیسے حضور کے در کی خیرات رحمت کیسے حضور جو دے دے وہ رحمت کیسے حضور کی دین حضور تو نہیں ہے حضور کے در کی خیرات حضور تو نہیں حضور داتا ہیں یہ دین ہے وہ سخی ہیں یہ ان کے در کی خیرات ہے حضور ان کے در کی خیرات ان کے در کی خیرات ہے اور وہ وہ ہیں تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار کے درکی بھیگ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے چھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سعودے میں خالد محمود نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ بیدام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سعودے میں خسارے نہیں ہوتے جو بیدام بک گیا بازار نبی میں غوث آزم کہلائے جو بیدام بک گیا بازار نبی میں بلال حبشی کہلائے جب ان کی وفات ہوئی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا آج ہمارا آخہ اس دنیا سے اٹھ گیا فاروق اعظم ایک حبشی غلام کے بارے میں فرماتے ہیں آج زمانے سے ہمارا آخہ اٹھ گیا آج مدینہ میں ہمارا آخہ نہیں رہا اللہ اکبر آج روح زمین پر ہمارا آخہ حیات ظاہری کے ساتھ زندہ نہیں رہا بلال حبشی کو فاروق اعظم اپنا آقا کہہ رہے ہیں سیدنا بلال کہہ رہے ہیں حالانکہ نہ صورت میں بلال فاروق اعظم کی برابری کر سکتے ہیں نہ صیرت میں حضرت بلال فاروق اعظم کی برابری کر سکتے ہیں نہ نصب کے اعتبار سے حضرت بلال فاروق اعظم کی برابری کر سکتے ہیں نہ علم و فضل اور شرف کے اعتبار سے حضرت بلال فاروق اعظم کی برابری کر سکتے ہیں وہ خلیفہ راشد ورسول اللہ سلاللہ علیہ وآلہ families کے خسر ہونے کا شرف رکنے والے حضرت بلال جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا حضرت عمر کے تعلق سے حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے ہیں خلیفہ راشد ہیں شیخین میں ان کا شمار ہوتا ہے اور خلیفہ راشد ہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے مجتہید ہیں مجتہید مطلق ہیں حافظ قرآن ہیں مزین المسجد والمنبر والمحراب کی آوازوں سے جمعہ کا دن ہر مسجد گونچتی آئیل سنت و جماعت کی یہ حضرت کون فاروق عمر فاروق حضرت بلال نہ شیخین میں ہیں نہ حضرت بلال خلیفہ راشد ہیں نہ حضرت بلال حفاظ حدیث میں ہیں نہ حضرت بلال فاروق عظم کی کسی خصوصیت میں فاروق عظم کے ہمپلہ ہیں نہیں لیکن عشق مصطفیہ رسول دو جہان کا عاشق بلال فاروق عظم گورے یہ کالے بلال فاروق عظم مکی فاروق عظم مدنی یہ حبشید فاروق عظم نے کبھی غلامی کا مو نہیں دے تھا سبھان اللہ سبھان اللہ یہ عمیہ ابن خلف عیسائی کے غلام رہے حضرت بلال سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ فاروق عظم متمول صحابہ میں شمار ہوتے تھے اور یہ ان کے پاس دولت نہیں سروت نہیں رسول اللہ کے در کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے دربارے رسول سے کچھ کھانے کو مل گیا مل گیا نہ ملا تو نہ ملا یہ حضرت بلال حضرت فاروق عظم کہہ رہے ہیں کیا فرما رہے ہیں اٹھ گیا آج زمانے سے ہمارا آقا آج بلال نہ رہا حضرت بلال عالم بالا کوچھ کر گئے فاروق عظم کسے بلا رہے ہیں حضرت بلال کو کیا فرما رہے ہیں ہمارا آقا سیدنا بلال اللہ اکبر سیدنا بلال سید کے معنی سردار سردار یہ سب کرتے ہیں سب جو لوگ منہم ہیں نا منہم سمجھ رہے ہیں اللہ ہم اصلی علیہ سیدنا محمد ترجمہ کیا کرتے ہیں اے اللہ رحمت نازل کر ہمارے سردار محمد پر سردار جو عاشق مصطفیہ ہوگا جو اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والا ہوگا جو سنی ہوگا جسے علماء اہل سنت و جماعت کی خدمت میں رہنے کا شرف اصل ہوا ہوگا وہ کیا ترجمہ کرے گا اے اللہ رحمت نازل فرما ہمارے آخا محمد صلی اللہ آخا کا مانا ہو رہا ہے سید کا مانا آخا بھی ہے سید کا مانا سردار بھی ہے مانا سمن میں آ رہی ہے صرف سردار سردار کچھ بھی ہو سکتا ہے آخا سب نہیں ہوتے ہر سردار آخا نہیں ہوتا انفق یا بلال اے بلال خرچ کرتا جا تو میرا خاص گلا میں تجھے کیا کمی ہے دونوں جہاں سردار دونوں جہاں کا آخا دونوں جہاں کا مالک ہر ذرے کا مالک مالک رقاب امم تیرا ہے انفق خرچ کر جمع کر رکھنے کی تجھے ضرورت نہیں سب کے خزانے سر جائیں گے تیرا خزانہ سرے گا تیرا خزانہ میں ہوں خزانہ 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 حکومت نہیں جو مکہ کا رئیس نہیں مدینہ کا امیر نہیں کوئی متمبل آدمی نہیں اس سے کہہ رہے ہیں انفق یا بلال تو خرش کرتے چاہے تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی مال سے خیرات نہیں کرتا سخی بنتا ہے بننے والا تو مصطفیٰ کی انعیتوں کی بنیاد پر بنتا ہے حاتم تائی کے ہاتھ سے دلایا بھی تو میرے آخا کی رحمت ہی نے دلایا حاتم نے دیا کیا وہی دیا جو آخا نے اس کے ٹاسے میں ڈال دیا تو بندگا نے خدا ارزے کر رہا تھا ارزے کر رہا تھا کہ حضرت بلال سے فرما رہے ہیں انفق یا بلال وَلَا تَخْشَ مِنْزِلْ عَرْشِ اِقْلَالًا عرش والے سے تنگی کا درمت کر عرش والا تجھے تائٹ کر دے گا عرش والا خدا تجھے جو دے رہا ہے روکے گا درمت کیوں کہ تجھے دائریکٹ کو عرش والے سے نہیں لیتا بیچ میں میں ہوں عالی حضرت فازل بریلوی علیہ الرحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں ادھر اللہ سے واصل ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خواس اس برزقِ قبرہ میں ہے حرفِ مشدد کا خواس محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شانِ وحدت کا محمد محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شانِ خدرت کا ارے نظر آتے ہیں اس کسرت میں کچھ نظر آتا ہے اس کسرت میں کچھ انداز وحدت کا محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شانِ خدرت کا نظر آتا ہے اس کسرت میں کچھ انداز یہ آلہ حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہا ان کا کوئی شیر ان کے تخیل کی پرواز کا آئینہ دار نہیں ہوتا وہ وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے وہ وہی لکھتے ہیں جو رسولِ خدا کی حدیث کا مضمون اور مفہوم ہوتا ہے اب آلہ حضرت کے کلام کا انکار کرنے والا یا تو آیاتِ خداوندی کا منکر بنے گئے یا حدیث کا منکر بنے گئے محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شانِ خدرت کا محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شانِ خدرت کا نظر آتا ہے اس کسرت میں کچھ انداز وحدت کا کسرت کسرت یعنی مخلوق اس مخلوق میں وحدت یعنی خدا کا کچھ انداز نظر آتا ہے میں نے کہا آلہ حضرت آپ نے یہ کیسے فرمایا جواب ملا عالمِ خیال میں یہ جواب ملا کہ دیکھ میں نے نہیں کہا مشکات اٹھا بخاری اٹھا رسولِ خدا ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ مر آنی فخدرال حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا محمد مظہرِ کامل ہے حق کی شانِ خدرت کا ارے نظر آتا ہے اس کسرت میں کچھ انداز وحدت کا ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل قواسس برزقِ قبرہ میں ہے حرف مشدد کا میرے والدِ ماجد شمس المفسرین دامت برکاتہ امرعالیہ ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ ادھر سے لین ہے تیری ادھر کو دین ہے تیری ادھر سے لین ہے تیری ادھر سے لین ہے تیری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے مالکِ رخابِ امامِ خاصمِ جنت اے ساخیِ کاؤسر ادھر سے لین ہے تیری ادھر کو دین ہے تیری وہ جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اسے دردار آتا ہے وہ جھولی بھر ہی لیتا ہے جو اسے ادھر کو دین ہے تو ادھر کو ادھر کو دین ہے تیری ھلوووووو یہ بلال خرچ کرتا جا خرچ کرتا جا وَلَا تَقْشَ مِن ذِلْ عَرْشِ قُلَالًا عرش بالے سے اقلال کا ڈر نہ کرنا یہ عبدالج دے رہا ہے خدا تجھے یہ نہ سمجھنا کہ کبھی کسی مرحلے پر یہ دین رک جائے گی دیتا جا کیوں خدا سے تُو لے نہیں رہا تُو مجھ سے لے رہا ہے اور میں خدا سے لے رہا ہوں خدا مجھے دینا تو روکے گا نہیں مجھے دیتا جائے گا میں تجھے دیتا جاؤں گا اور ساری کائنات کو میں نواز رہا ہوں خدا نے مجھے دینا بن نہیں کیا تُو اپنے اعتبار سے دے گا تو خدا کب بن کر دے گا وَلَا تَقْشَ مِن ذِلْ عَرْشِ مپzelیٰوہ اب اندرگانِ خدا عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کو کہتے ہیں انفق خرش کر کیا کر کیون کہہ رہے ہیں میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں بلال تُو تیرا دے رہا ہوتا دیرہ مال دے رہا ہوتا تو میں کہتا درہا سوچ سمجھ کے خیرات کرنا میرا دے رہا ہے یہ ہے اس دین کا سوتا کبھی سوکھنے والا نہیں یہ کوئن کبھی خوشک ہونے والا نہیں یہ ندی کبھی سوکھنے والی نہیں اس کا پارٹ تو چاہتا جائے گا تو کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات بھول گئے حضرت بلال سے حضور فرماتے ہیں خرچ کرتا جا خرچ کرتا جا حضور دے رہے ہیں حضرت بلال کو یہ میرا ایمان اس کا ایمان نہیں ہے وہ اس کے ساتھ میرا ایمان میرے ساتھ حضرت بلال کو حضور دے رہے ہیں صرف حضرت بلال ہی کو نہیں حضرت آدم کو حضور دے رہے ہیں حضرت شیس کو حضور دے رہے ہیں حضرت عدریس کو حضور دے رہے ہیں حضرت نوح کو حضور دے رہے ہیں ہر پیغمبر حضور ہی کی دین خرچ کرتا ہے ہر ولی حضور کی دین ہی خرچ کرتا ہے اسی لئے تو کسی ولی کی دین بند ہوتی نہیں بڑے بڑے نوابوں کی دین نے بن ہو گئیں بڑے 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 وظیفے بن ہو گئیں کیا بھائی نہیں ہمارے پاس دولت تھی ہم دیتے تھے آپ نہیں ہیں ہمارے پاس تم کچھ مدد کرو ہماری ہر مہینہ ملتا تھا فقیل کو ایک آستانے سے اس کے بعد بن ہو گیا کیا نہیں ہم غریب ہو گئے بھائی ہم نہیں دے سکتے ہم نہیں بیر کر سکتے ہم نہیں بیر کر سکتے امارے پاس نہیں ہے بھائی کیا کریں ہمیں کھانے کو کھانا نہیں مگر یہ حولیہ کا ذرہ ایسا نہیں بن ہوا غوثِ آزم دے رہے ہیں پہلے کم دے تھے اب زیادہ دے رہے ہیں اس کے بعد زیادہ دے رہے ہیں بڑتی جا رہی ہے دین بڑتی جا رہی ہے حضور کو اللہ دے رہا ہے دین بھی بڑھتی جا رہی ہے پہلے سے زیادہ دے رہا ہے اللہ حضور کو کیوں دے رہا ہے لینے والے بڑھتے جا رہا ہیں دینے والے کو زیادہ دالت کی سنور اب سرکار ہے لینے والے 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 کی دین بڑھتی جا رہی ہے رکتی نہیں جو بڑھتی جائے وہ رکے گی کیسے رکنے سے پہلے رکنے سے پہلے بڑھنا رکنا کہتے ہیں بڑھنے کا کم ہونا حضور کی دین بڑھتی جا رہی ہے ایک منزل پر رکتی نہیں پہلے جتنا دے رہے تھے حضور اس سے زیادہ دے رہے ہیں یہ بڑھتی جا رہی ہے دین حضور کی کس آیت سے ثابت کروگے تم ہم تو شانِ مصطفیٰ کو ڈیلیکٹ خران سے ثابت کرتے ہیں خران کہہ رہا ہے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وَالدُّحَا اے شاشت کے سورج کی طرح چمکنے والا چہرہ رکھنے والے محبوب تیرے پیارے پیارے مکھڑے کی خسم تیری گوری رنگت کی خسم تیری آنکھ کی خسم جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہِ انعیت پہ لاکھوں سلام نیچی نظروں کی شرم و حیاء پر درودونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں آئے جس کو بھارے دعالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی خوت پہ لاکھوں سلام کہنے والا کس جوشِ اقیدت میں کہہ رہا ہے یہ تو دیکھو اسی لئے تو ہم آلہ حضرت کے نام پر خربان ہوتے ہیں آہ عاشقِ رسول پر جو خربان نہ ہو اس سے بڑا منحوس کون ہے اس سے بڑا منحوس حوس میں اپنی بات کر رہا ہوں تو کیا عرض کر رہا تھا اے محبوب تمہارے سورج کے چہتے وقت کے وقت کو یاد دلانے والے چہرے کی خصوص مصطفیٰ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں تجھ سے بیزار بھی نہیں ہوا کیسے تمہیں چھوڑ دیتا مصطفیٰ اگر تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہوتا تو زمین کہاں موجود رہتی آسمان کہاں موجود رہتا یہ چہتا سورج کہاں موجود رہتا سورج آ آ کے بتا رہا ہے کہ میرا محبوب پائندہ ہے زندہ ہے میرا محبوب میرا محبوب ہے سورج کی روشنی ایک حد کو پہنچ کے روک جاتی لیکن تیری روشنی کم ہونے والی نہیں تو ہر آن تیرے ہر کمال کو اے پیارے حبیب ترقی ہے حضور گزشتہ سعات میں جتنے با کمال تھے جو کمالات رکھتے تھے اب اس سعات میں اس سے زیادہ کمالات حضور کا اللہ نے عطا پرنایا عالی حضرت فرماتے ہیں ان کا متعلق تو ترقی ہے ان کا متعلق ہے ترقی پہ مدام تصویر کا پھر کہی اترنا کیسے شاہرانہ کمال بھی ہے عالمانہ کمال بھی ہے اولیاء کا کمال بھی ہے شیر میں فرماتے ہیں کہ ان کا متعلق ہے ترقی پہ مدام حضور ترقی کر رہے ہیں دیکھئے اسی آیت پہ میں نے گزشتہ سال بھی تقریر کی لیکن ان باتوں سے یہ باتیں ملتی نہیں کیونہیں ملتی میرا محبوب نیا نیا دیتا ہے اس کی تجلی کو تقرار نہیں جو دے چکا سو دے چکا پھر نئی ہی دے رہا ہے نیا بات تو بندگانے خدا آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کا متعلق ہے ترقی پہ مدام ان سے جو تعلق رکھتا ہے وہ ترقی پہ ہے ترقی کر رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے کسی ایک منزل پہ رکھتا نہیں وہ بڑھتا کیوں اس نے جس کا دامن تھاما ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے بڑھنے والے کے ساتھ جو ہو جائے گا وہ ہی بڑھے گا اندر ایک باہر باہر ایک کہ سنی کی شان نہیں جو اندر وہی باہر اندر بھی مصطفیٰ باہر بھی مصطفیٰ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اندر بھی اللہ کے رسول باہر سبحان اللہ سبحان اللہ هو الاول والآخر والظاهر والباطن اول بھی مصطفیٰ تمام مخلوقات میں اول مصطفیٰ سب مخلوقات برباد ہو جائیں گے فنا ہو جائیں گے مصطفیٰ باہری رہیں گے اول بھی وہ آخر بھی وہ کہا حضرت اللہ الاول اللہ آخر اللہ ظاہر اللہ باطن کیا بات ہے سبحان اللہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ لے اپنی کتاب مستتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں سورة الحدید سورة الحدید کی آیت نمبر تین ہوا الاول والآخر والظاهر والباطن وہو بکل شئین علیم ترجمہ کیا ہے وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اور وہ ہر شاہ کو جاننے والا ہے یہ آیت اس آیت اس آیت کے تعلق سے شایخ عبدالحق محقق على الاطلاق کون شایخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ نقش بندی بزرگ مجدد الفسانی رحمت اللہ کے پیر بھائی خاجہ باخی بللہ رحمت اللہ کے مرید دہلی والے محرولی میں جن کا مزار آفتاب کی طرح چمک رہا ہے مرجع خلائق شایخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہوا الول والآخر والظاهر والباطن وہو بکل شئین علیم کی آیت اللہ کی طرف بھی جاتی ہے محمد الرسول اللہ کی طرف بھی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ اس آیت کے دو مزداخ ہیں خدا بھی مصطفیٰ بھی ہوا الول اول آخر والظاهر والباطن کا مطلب اللہ ہی اول اللہ ہی آخر اللہ ہی ظاہر اللہ ہی باطن دیکھئے یہاں حسر ہے علماء کرام درہا میرے ساتھ چلیں حسر ہے یہاں اللہ ہی اول ہے یعنی اللہ کا غیر اول نہیں اللہ ہی آخر ہے یعنی اللہ کا غیر آخر نہیں اللہ ہی ظاہر ہے یعنی اللہ کا غیر ظاہر نہیں اللہ ہی باطن ہے اللہ کا غیر باطن نہیں اور وہی ہر چھائے کو جاننے والا ہے حسر مگر عبدالحق محدث دہلوی میرا خوال نہیں میرا خوال ہوتا تو مانتا کون میرا خوال نہیں مانتا کون میں تو محقق علی الاطلاق حضرت فاظل بنیلوی رحمت اللہ نے الدولت المکیہ بالمادت الغیبیہ میں ابتدا ہی ان کے نام سے کیے عطر کیوں آتا ہے تمہارے سامنے یہ یاد دلانے کے لیے کہ بہت خوشبو رکھتا ہوں میں لیکن مصطفیٰ پیارے کی کے پسینے کی خوشبو کی برابری نہیں کر سکتا واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ اللہ حضرت فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلن پھول سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول تہن پھول زقن پھول بدن پھول تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ محن پھول تم چاہو تو تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تن کا بھی ابھی کوہ محن پھول کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہراہ و قلی جس میں حسین اور حسن فور تو بندگین ہے خدا کیا عرض کر رہا تھا ہوا الول والآقر والظاہر والباطن ہوا یہ مبتدہ ہے یہ کیا ہے مبتدہ ہے اس کے بعد خبر پر جب علف لام لگا دیا جاتا ہے تو خبر معرفہ بن جاتی ہے خبر کو جب معرفہ بنا دیا جاتا ہے تو پھر افادہ حسر ہوتا ہے حسر کا فائدہ پیدا ہو جاتا ہے عربی صرف جاننے والے حضرات اچھی طرح سمجھتے ہیں عربی نہ ہو جاننے والے حضرات اچھی طرح سمجھیں گے میری بات تو یہاں سمجھ میں نہیں آیا آیا نہیں شاہ کروں بڑی بات سب کے جو سمجھ میں آ جائے وہ بڑی بات ہی نہیں ہوتی جو بات جس بات پر سب واہ واہ کریں وہ بڑی بات ہی نہیں ہوتی یاد رکھیں یہ بات بدل کر فخیروں کا بنا کر فخیروں کا ہم بھیس غالب بنا کر فخیروں کا ہم بھیس غالب تماشاہ اہل کرم دیکھتے ہیں کہ کون داد دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے ہاں جو داد دے رہا ہے وہ کیا ہے سمجھ رہا ہوں اور جو داد نہیں دے رہا ہے وہ بیچارہ کیا ہے معذور ہے تو کیا آنس کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرت ہول اولو کہ معنی کیا ہیں وہی اول یعنی اللہ ہی اول اللہ کا غیر اللہ کے سوائے کوئی اول نہیں کوئی مخلوق اول نہیں والا آخر اللہ ہی آخر اللہ کے سوائے کوئی آخر نہیں اللہ ہی ظاہر اللہ کے سوائے کوئی ظاہر نہیں اللہ ہی باطن اللہ کے سوائے کوئی باطن نہیں اور اللہ ہی کو غیب کا علم ہے وہ ہوا بکل شئین علیم ہر شئے کو وہی جانتا ہے اللہ کے سوائے کوئی نہیں جانتا اب محقق علی اطلاق فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کو علم حدیث سے آشنا فرمایا تو خیر کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات اللہ ہی اول اللہ ہی آخر اللہ ہی ظاہر اللہ ہی باطن اور اللہ ہی کو ہر شئے کا علم ہے اب یہ محقق دیلوی کیا فرمانے کہہ رہے ہیں کہ صرف اللہ ہی نہیں اس آیت کا اس آیت کا مطلب یہ نہیں اللہ ہی اول ہے اللہ ہی آخر ہے اللہ ہی ظاہر ہے اللہ ہی باطن ہے اللہ ہی کو ہر شئے کا علم ہے یہ ہی نہیں حضور کے لئے بھی آیت ہے نہیں مانتا تو بڑھ کر عالم تو بڑھ عالم کہ شیخ عالم محقق علی اطلاق بڑھ کر عالم میں تجھے عالم مانوں کہ ان کو عالم مانوں تو نہیں مانتا اس لئے کہ عشق رسول کا چراغ تیرے دل میں فروضہ نہیں ہے وہ مان رہے ہیں عشق رسول نے انہوں بتا دیا اسی لئے ہم فقیروں کو اسی لئے مانتے ہیں ہم علماء اہل سنت و جماعت کے خاکفہ اسی لئے ہیں کہ عشق رسول کا دیا جل رہا ہے سورج کی طرح جل رہا ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے تو نہیں مانتا اس لئے کہ عشق رسول نہیں ہے عشق جب آئے گا تو نہ سمجھ میں آنے والی بات بھی سمجھ میں آ جائے گا گر سکھا دیں گے پادشاہی کا ہم فقیروں سے دوستی کر لو بر سکھا دیں گے پادشاہی کا ہم فقیروں سے دوستی کر لو اسی لئے تو ہم نے فقیروں سے دوستی کی ہے اور جو کچھ بھی ہے فقیروں کی دین ہے پیروں کا صدقہ ہے تو کیا عرض کر رہا تھا آپ بھول گئے حضور ظاہر بھی حضور باطن بھی کیسے حضور ظاہر کائنات کی ہر شئے حضور کے نور سے بنی اب کائنات کی ہر شئے کا جلوہ حضور کا جلوہ کائنات کی ہر شئے میں حضور ہی کا نور چمک رہا ہے کیونکہ کائنات کی ہر شئے بنی کس سے حضور کے نور سے میں نہیں کہتا خود آخا فرماتے ہیں آخا علیہ السلام کا ارشاد ہے انا من نور اللہ وکلو شئیم من نوری میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر شئے میرے نور سے پیدا ہوا اللہ حفظ رسول اللہ رسول اللہ عمیقیہ 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 تکبیر اللہ تو عرضہ کر رہا تھا ہر شاہ حضور کے نور سے بنی یہ کسی شاعر کا کلام نہیں یہ حدیث ہے حدیث مسند عبد الرزاق میں خطیب عبد الرزاق کی مسند میں یہ حدیث ہے مگر ڈنڈی مارنے والوں نے حدیثوں کو نکال دیا حدیث ہی کو کتاب سے نکال دیا اب جو کتاب مل رہی ہے مسند عبد الرزاق کے نام سے اس میں یہ حدیث ہی نہیں ہے علماء اہل سنت و جماعت نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کی زینت بنا دیا انہیں معلوم تھا کہ آئندہ چل کر ایسا بھی خدغن ہوگا ایسا بھی غبن ہوگا ایسا بھی دھوکہ دیا جائے گا خوم کو تو خیر بندگانِ خدا یہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ ہر شاہ حضور کے نور بورڈ بہت غبن ہوگا ایسا بھی غبن ہوگا ایسا بھی دھوکہ دیا جائے گا خوم کو تو خیر بندگانِ خدا یہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ ہر شاہ حضور کے نور بورڈ بہت لمبی حدیث ہے وہ حدیث میں نے وہ حدیث فتاوہ رزویہ میں ہیں اور دیگر علماء اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں ہیں اور وہ حدیث میں نے خیر اپنے تو اپنے اپنے تو اپنے نشرتیب فی ذکر نبی الحبیب میں یہ اسی کو کہتے ہیں الفضل ما شہیدت به الاعداء فضیلت وہ ہے جس کے دشمن گواہی دیں فضیلت وہ ہے جس کی دگواہی دشمن بھی دیں الفضل ما شہیدت به الاعداء خیر مجھے ادھر جانا نہیں بس یہ کہنا تھا کہ اپنے بیگانے سب مانتے ہیں اپنے تو اب اس حدیث کا منکر اسے کہنا چاہیے ہمیں اسے کہنا چاہیے اس حدیث کے منکر کو کیا کہنا چاہیے یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر یوں نظر دوڑے نہ برچی تان کر اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر تمہیں اس حدیث کو نہیں مانتے تو جس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے سب سے پہلے نور محمدی کا بیانی حدیث دیئے حوالہ بھی دیا ہے تو کس کا انکار ہو رہا ہے یہ تمہارے اکابر اور عازم کا انکار دیکھا آپ نے خیر تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو بھول گیا آپ حضرات ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیئن علیم تو حضور اول بھی کسی دیوار سے اول تمام مخلوقات میں اول حضور اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ تعالی نے میرے نور کو پیدا کیا حضور اول اور آخر حضور آخر ہوں گے کیسے آخر ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے سب مچ جائیں گے زمین ختم ہو جائے گی آسمان ختم چاند ختم سورج ختم ہر چیز فرنا ہو جائے گی مگر حضور ختم نہیں ہوں گے وہ کیسے جی وہ کیسے حضور اللہ نے تو فرمایا کل من علیہ فان اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حضور ختم نہیں ہوں گے معاذ اللہ حضور ختم نہیں ہوں گے یہ کیسے تو پہلے اس نے قرآن کا مفہومی نہیں جانا قرآن کا ترجمہ بھی نہیں جانتا وہ تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضورات کل من علیہ فان یہ ہے آیت ہے نا حضورت یہ سورہ رحمان میں ہے نا حضورت آن آیت ہے نا حضورت ہے کون نہیں بولے نہیں ہے بلکو آیت ہے با کون با نہیں بولے نہیں ہے بلکو کون با بولے نہیں ہے بلکو قرآن کی آیت کا انکار کفر ہے ہے نہیں سب فنا ہو جائیں گے بلکو ہے نا سب فنا ہو جائیں گے بلکو ہے مصطفیٰ فنا ہو جائیں گے بلکو کہاں ہے رہے وہ کیسا حضرت وہ کیسا حضرت زمین فنا ہو جائیں گے آسمان فنا ہو سب فنا ہو جائیں گے ہاو با تیرا جسم فنا ہو جاتا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو مر جاتا نا تیرا جسم فنا ہو جاتا لیکن تیری روح باخیرتی نا کیا بات ہے سبحان اللہ ایسا ہی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے موسیقی عرش کی اخل دنگ ہے عرش کی اخل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جان مراد اب کہاں ہائے تیرا مکان ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی یہ جہان سارا اور وہ جہان سارا بمنزلہ جسم کے ہے اور حضور بمنزلہ جان کے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو خیر کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضورات جی کل من علیہ فان ویابقا وجہ ربکا ذل جلال ونکران تو عرض کر رہا تھا آہا کل من علیہ فان کی آیت پڑھتا ہے کیا ترجمہ ترجمہ معلوم نہیں تفسیر تفسیر معلوم نہیں کچھ بھی معلوم نہیں بحث کرتا کیا بحث کرے گا آہ جو بھی اس دھرتی پہ ہیں علیہ ہا کی ضمیر معنس ضمیر ہے ہا علیہ ہی نہیں علیہ ہا کی ضمیر معنس ہے معنس کیوں ہے العرض زمین وہ معنس ہے اس لیے ضمیر معنس کی لائی یعنی زمین پر جو لوگ ہیں وہ ابھی ماں نہیں من غیر زبیل اخول کے لیے ماں اور زبیل اخول کے لیے من آتا ہے یعنی جو انسان جو انسان اس زمین پر بس رہے ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گے یعنی جو زبیل اخول جو اس زمین پر بس رہے ہیں وہ فنا ہو جائیں گے وہ کہا ہے زمین پر جو ہیں فنا ہو جائیں گے اس آیت سے وہ ثابت ہے آسمان پر ہیں جو وہ فنا ہوں گے نہیں ہے اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ فنہ ہو جائیں گے اس آیت سے ثابت نہیں یہ آیت لے لگو جاگو بولتا ہے کیا ہے حضور بھی ختم ہو جائیں گے ماذا اللہ یاد رکھو اقائد اہل سنت و جماعت سیکھو اقائد کی اقائد نصفی وغیرہ کتابوں میں قصیدہ بدعالعمالی کی شراح وغیرہ میں دیگر اقیدے کی کتابوں میں علمالکلام کی کتابوں میں مستنت کتابوں میں لکھا ہے تو عرض کر رہا تھا کہ آٹھ چیزیں ایسی ہیں آٹھ چیزیں ایسی ہیں جو خیامت آئے گی بھی تو فنہ نہیں ہوں گی یہ تو بس اتنا ہی بتا رہی ہے اور ایک آیت ہے کل من علیہ فان ویبخا وجہ ربکہ ذلجلالی والاکرام کی آیت جب نازل ہوئی یہ بات میں نے پہلے بھی ارز کی ہے اپنی تخریروں میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرشتے خوش ہوئے جو زمین پر ہیں جو زمین پر ہیں وہی فنہ ہوں گے نا زمین پر بسنے والے جو ہیں وہ فنہ ہوں گے ہم تو آسمان پر رہنے والی مخلوقات میں شامل ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کل من علیہ فان ویبخا وجہ ربکہ ذلجلالی والاکرام تو فرشتے خوش ہوئے کہ زمین پر جو ہیں وہ فنہ ہو جائیں گے ہم فنہ نہیں ہوں گے ہم تو آسمان پر رہنے والے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کل نفس زائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَعُدْ خِلَى الْجَنَّةَ فَغَدْ فَازُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوْ الْغُرُورِ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوتِ یہ جب آیت نازل ہوئی تو فرشتے بولے کہ اب ہم بھی بچنے والے نہیں ہیں ہم نفس رکھتے ہیں جان رکھتے ہیں ہمیں بھی موت کا مزا چکھنا ہے ہمیں بھی موت چکھنی ہے ہمیں بھی موت کا ذائقہ چکھنا بس سمجھ میں آئیں تو یہ فرشتوں کی بات ہے اس آیت سے کیا ثابت ہو آسمان پر رہنے والے بھی فنا ہو جائیں گے بس سمجھ میں آ رہی ہے لیکن سب فنا ہوں گے جنات فنا ہوں گے فرشتے فنا ہوں گے انسانات فنا ہوں گے سب فنا ہوں گے لیکن آٹھ چیزیں ایسی ہیں فنا جن کے خریب نہیں ہوگی جن سے خریب نہ ہو سکے گی آٹھ چیزیں آپ یاد رکھیں اس طرح آپ کے معلومات میں بھی اضافہ ہوگا آٹھ چیزیں فرشتے ختم ہو جائیں گے حضرت اسرافیل سور پھونکنے کا فریضہ انجام دینے والے حضرت اسرافیل وہ بھی ختم ہو جائیں گے ان کا سور بھی ختم ہو جائیں گے زمین نہ رہے گی آسمان نہ رہیں گے چاند نہ رہے گا سورج نہ رہیں گے سورج نہ رہے گا نظام شمسی سب برباد ہو جائے گا نظام قمری لونار سسٹم سولار سسٹم سب باندے ہو جائیں گے غارت پیرا پتن پتنس سب ختم لیکن آٹھ چیزیں وہ زندہ جاوید ہیں کیا آٹھ چیزیں ہیں یہ کسی کو بولتا ہے یہ کوئی بولتا بھی نہیں سنتا بھی نہیں آنکو بیٹھ جاتے ہیں کیا گتو حضور ختم نہیں ہوں گے کہتے ہیں نا کیسا وہ ابھی سے فکر لگی ہے آٹھ چیزیں ختم نہیں ہوں گی وہ کیا آٹھ چیزیں ہیں آہا آہا آرش آہا 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 روح کس کی روح سب کی روح مسلمان کی روح مشرق کی روح کافر کی روح دھیڑ کی روح روح میاں عبدالحسیب صاحب جو بیٹھے ہیں نا ہمارے پیر بھائی ان کی روح کبھی ختم نہیں ہوں گی کہ حضرت ہزارہ بھی ہزارہ سال رہیں گی کیا ہزارہ سال رہیں گی ختم ہوں گی نہیں اہل سنت و جماعت کے علماء کا یہ اخیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا یہ اخیدہ ہے کہ روح حادث ہے قدیم نہیں لیکن بعد احداث کبھی فنہ نہیں روح کس کی روح ولی کی روح نہیں رہے کافر کی روح کو بھی فنہ نہیں تو روح کو فنہ نہیں آپ سب بیٹھے نا آپ سب کی روحوں کو فنہ نہیں ہمیں مر جائیں گے نا ارے مرتا جسم ہے رہے بھائی روح مرتی نہیں روح مرتی نہیں موت آتی ہے روح کی وجہ سے زندگی بھی ہم کو ملی روح کی وجہ سے اور موت بھی ہمیں ملے گی یہ روح کی وجہ سے ہماری زندگی کا سبب بھی یہ روح ہماری موت کا سبب بھی یہ روح یہ روح جو ہے نا دیکھئے اس کا کام کیا ہے ہمیں زندگی بھی ملتی ہے روح کی وجہ سے جسم بن جاتا ہے ہمارا روح اللہ تعالیٰ جسم کو بنا کے روح کو اس میں داخل فرماتا ہے روح کا اس سے انسلاک ہوتا ہے انسلاک تعلق پیدا ہوتا ہے روح کا روح کا انسلاک ہوتا ہے جسم سے ماں کے پیٹ میں آپ سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اداس ہو گئے نہیں ہوئے اداس ہو گئے تو میں کیا کروں سبھاش ہو جائیں گے اداس ہو گئے تو سبھاش سبھاش بولے تو کیا خوشبو تو کیا ابسکر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات ماں کے پیٹ میں بچہ بننے لگتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کب تک بنتا ہے جب اس کے ایک مہینہ گزر جاتا ہے دو مہینہ تین مہینے جب چار مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے پورا اس کا پورا جسم اللہ تعالیٰ اپنی خدرت سے کیا کرتا ہے بنا دیتا ہے اس کے آزابی بن جاتے ہیں آنکھ ناک چہرہ ناک نقشہ ہاتھ پاں سب بن جاتے ہیں کتنے دنوں میں چار مہینوں میں چار مہینے کے کتنے ڈیز ہوتے ہیں دن کتنے ہوتے ہیں ایک سو چار سو بیس نہیں ایک سو بیس تین سو کم ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات ایک سو بیس دنوں میں کیا بن جاتا پورا جسم بن جاتا ہے اور روح کا اس میں روح کا اس میں دخول اللہ تعالیٰ فرماتا روح اس میں ڈال دی جاتی ہے خیر تو جان سے پہلے جسم بنتا ہے عبدالحظیم صاحب توجہ درکار بڑی توجہ چاہیئے آپ کی مجھے تو آپ تو ماشاءاللہ بڑی توجہ ہی سے سن رہے ہیں لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہے تو کیا عرض کر رہا تھا جان سے پہلے جسم بنتا ہے پھر جان اس سے منسلک کر دی جاتی ہے جسم سے جان کا انس علاق ہوتا ہے کیوں روح اتنی اہم کیوں ہے جسم جو ہے وہ نور مصطفیٰ سے مٹی بنی یہ کس کا فیضان ہے کیا بات ہے یہ تو سرکار کا فیضان ہے تو کیا ارز کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات جی روح کبھی مرتی نہیں کیوں جسم مر جاتا ہے کیوں روح کی کتنی بڑی عمر روح کی کتنی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ خط خلق قبل الاشیائی ان اللہ خط خلق الارواح قبل الاجسامی بی الفی عام اللہ تعالی نے جسموں کی تقلیخ سے دو ہزار برس پہلے روحوں کو مخلوق فرمایا حضرت آدم علیہ صلی اللہ حضرت آدم سب سے پہلا جسم جسم انسانی کون ہے حضرت آدم کا جسم ہے اس جسم سے دو ہزار برس پہلے ہم سب کی روحیں پیدا ہو گئے حضرت آدم علیہ السلام کی روح بھی اسی وقت پیدا ہوئی تمام انبیاء کی اور ہماری قیامت تک آنے والے انسانوں کی سب روحیں اللہ نے صرف کلمہ کن کہ کے تخلیخ فرما دی حضرت آدم جسم کی تخلیخ سے دو ہزار برس پہلے سمجھ گئے آپ حضرت تو ہماری روح کے اعتبار سے کتنی عمر ہے ایج کتنی ہے حضرت آپ کی عمر کتنی ہے ہے پچپن سال بتاتا پینتیس سال جھوٹ ہو گیا نا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی تو کسی کی عمر پچپن سال سٹھ سال ہے نا یہ عمر جسم کی ہیں ہماری روحوں کی عمر جو ہے عمر جو ہے بہت لمبی ہزاروں برس ہو گئے ہماری روح کو پیدا ہوئے اور اتنے دن گزر گئی مر گئی وہ اور یہ جسم مر جائے گا کسی کوئی ساٹ سال جی کے مر جائے گا کوئی ستر سال روح روح جو ہے بیمار نہیں ہوتی روح بیمار نہیں ہوتی روح کمزور نہیں ہوتی روح کو ٹی بی نہیں روح کو بی پی نہیں روح کو شگر نہیں روح کے گھٹنوں میں درد نہیں وجع مفاصل نہیں روح کو دورانے سر چکر نہیں کوئی بیماری نہیں آتی اسے انہیں مرتی بھی نہیں جسے بیماریاں ستائیں وہ مر بھی جائے اور روح کو بیماری بھی نہیں موت بھی نہیں اور روح بچپن لڑکپن نہیں بچے کی بھی وہی روح لڑکے کی بھی وہی روح نوجوان کی بھی وہی روح تو خیر کیا اعز کر رہا تھا یہ روح مرتی نہیں کیوں مرتی نہیں اور جسم مرے گا اور جسم روح جسم میں آتی ہے جسم سے منسلک ہوتی ہے تو جسم کو کیا مل جاتی ہے حیات مل جاتی ہے جب روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے جسم کا انگر کھا نکال کے اتار کے پھینک دیتی ہے تو جسم مر جاتا ہے گلنے لگتا ہے سوڑنے لگتا ہے اس کے بعد مٹی میں مل جاتا ہے انبیاء کو لکھ دیا مٹی میں مر کے مٹی میں ہو گئے مٹی ہو گئے تو مٹی میں ہو گیا مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے ارے تو ہو جائے گا تیرا جسم ہو جائے گا مٹی میں مل کے مٹی انبیاء کے تعلق سے میرے آخا فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض انتاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیو یرزقو اللہ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ کسی نبی کے جسم کو وہ کھائے اللہ کا ہر نبی زندہ ہے اور اسے رزق دیا جاتا یہ حضور کا فرمانِ عالی شان ہے تو خیر کیا عرض کرنا تھا بھول گئے آپ حضرات جی روح روحو نہیں روحو روح وہ لہو ہے وہ جی ہاں لہو لہو ہے ہر ایک سنگ رہ گزر جانا ہوا نہ ختم میرے درد کا سفر جانا یہ اور بات کہ تُو دل کی دھڑکنوں میں رہا یہ اور بات کہ تُو دل کی دھڑکنوں میں رہا تلاش تجھ کو کیا ہم نے عمر بھر جانا یہ اور بات کہ تُو دل کی دھڑکنوں میں رہا تلاش تجھ کو کیا پھر بھی عمر بھر جانا تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضرات روح جسم سے منسلک ہوئی تو جسم زندہ ہو گیا چلنے پھرنے لینے دینے جاگنے سونے والا بن گیا کون جسم اور روح نے جسم کو اپنے سے دور کر دیا ہٹا دیا اپنا رشتہ اس سے منخطع کر لیا تو جسم مر گیا تو موت کسے کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا یہ ہے موت آدمی جب مرتا ہے اس وقت بھی روح زندہ رہتی ہے زندہ رہ کر جسم کو اپنے سے جدا کرتی ہے وہ جدا کرنا ہی اس کا جسم کا مر جانا ہے مرتا جسم ہے روح مرتی نہیں اور کب تک زندہ رہے گی عبدالعاباد تک روح زندہ رہے گی تو میری روح زندہ رہے گی حسیب عبدالحسیب کی روح زندہ رہے گی تو ساری کائنات کی جو روح ہے جو روح ہے ہماری روح کی وہ کیسے مر سکتا ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو روح جو ہے وہ مرتی نہیں مرتی روح نہیں مرتی اچھا روح مرتی نہیں کیوں روح بیمار کیوں نہیں ہوتی روح مرتی نہیں روح بیمار ہوتی نہیں روح بوڑھی ہوتی نہیں روح کمزور ہوتی نہیں بیس سال پہلے دیکھا تھا شباب تھا عالم شباب اب دیکھا یہ کیا میں نے آپ کو دیا بیس برس پہلے دیکھیں نائنٹی ٹو میں دیکھیں اب ٹو تھاؤزن ٹوال یہ کمزور یہ ہو گئے ان کی روح اسی طرح فراتے بھر رہی ہے اب جس کی روح مصطفیٰ سے ملتی جلتی رہتی ہے انہیں دیکھتی رہتی ہے ان کے ارشادات سنتی رہتی ہے اب اس میں ایسی طاقت آ جاتی ہے کہ اس اپنے جسم کو بھی وہ توانہ رکھتی ہے بزرگان دین کھاتے اتنا سوتے بالکل نہیں پھر بھی خوتیں ان کی زندہ رہتی ہیں کیوں رہتی ہیں اس لیے کہ روحانی طاقت ان میں ہوتی ہے خیر بندہ گئنے خدا عرض کر رہا تھا کہ روح جسم سے لگتی ہے تو جسم کو زندہ کر دیتی پھر جسم سے جدہ ہوتی ہے تو روح کی وجہ سے ہی جسم زندہ ہوتا ہے روح کی وجہ سے ہی جسم مرتا ہے اسی طرح کائنات بخواب آتی ہے بھی تو مصطفیٰ کی وجہ سے اور جب مصطفیٰ کا تعلق دور مصطفیٰ کا تعلق کائنات سے ٹوٹ جائے گا کائنات فنا کے گھاٹ اتر جائے تو کائنات کو باقی کرنے کے لیے بھی حضور چاہیے اور کائنات جب فنا ہو اس وقت بھی حضور چاہیے یہ بلبز روشن ہے کے نہیں ایک سوچ نے آن کیا تو یہ آن ہو گئے آن ہونے سے پہلے سوچ ہے اس نے اسے آن کیا تو یہ آن ہو گئے اب ان کو آف کرنا ہے تو پھر اس کو ڈبانا ہے تو معلومہ ان کے آن ہونے سے پہلے بھی سوچ ہے کام پر ہے اور ان کے آف ہونے کے بعد بھی سوچ ہے کام کر رہا ہے اسی طرح اس کائنات سے پہلے بھی حضور ہیں کائنات کے بعد بھی حضور ہیں لگا رہا ہوں مزامین نو کے پھر امبار خبر کرو میرے خرمن کے خوش اچینوں کو جو مزامین آج بیان کیے پھر کبھی نہیں کروں گا ریکارڈز موجود ہیں سنیے ایسی باتیں نہیں کہیں لیکن وہی دلائل ہیں وہی آیات ہیں وہی اقوال ہیں وہی احادیث ہیں لیکن مزمون نیا تو خیر بندگائنے خدا کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضورات ہوا اللہ ہوا لو تو آٹھ چیزیں ایسی ہیں جو فنانی پاتی ہیں حسیب صاحب آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں نہیں کرنا ہم پر رحم کیجئے تخریب کو سمیٹنا شروع کر دیجئے ہاں جو اشارے آنکھوں کے نا جانے وہ مسند رسط و ہدایت کے لائق نہیں جو تمہارے دل کو نہ پڑھ لیں وہ اس گدی پہ بیٹھنے کے خابل نہیں تم ادھر سوچو ہم اگر نہ بتا دیں تو دھرغاؤس کے غلام نہیں خاجہ والے نہیں یہ مزرگان دین کے غلام نہیں تو خیر کیا عرض کر رہا تھا بھول گیا آپ حضورات آٹھ چیزیں ساتھ چیزیں تو میں نے بتا دیں روح جنت جنت دوزخ اور عرش کرسی لوگ خلم کتنے ہو گئے سیون آٹھ کیا چیز پوچھا نہیں آپ نے چلو یہ بھی بتاتے ہیں آٹھ آٹھویں چیز کیا ہے اہل جنت اور اہل دوزخ یہ دونوں کو ایک میں شامل کر دیا کتنے ہو گئے آٹھ چیزیں ہیں ان کو فنا نہیں روح کو فنا کیوں نہیں یہ بولتا ہے بولتا ہے اس میں بات میں آ گیا روح کو فنا اس لیے نہیں روح کو مرض اس لیے نہیں روح کو فنا نہیں روح کو بیماری نہیں روح کو بڑھاپا نہیں کیوں اس لیے نہیں کہ ڈائریکٹ نور مصطفی سے بنتی ہے آٹھ روح نہیں روح تو روح مرتی نہیں روح کو فنا نہیں اس وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ نور صفحہ کے نور سے بنا جسم فنا ہوتا ہے کیوں یہ باپ سے پیدا ہوا باپ کے جسم سے پیدا ہوا باپ کا جسم دادا کے جسم سے دادا کا جسم پردادا کے جسم سے پردادا جسم اس کے باوہ سے اس کا جسم اس کے باپ سے اس کا جسم اس کے باپ سے چلتے 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 حضرت آدم سے جو حضرت آدم کی دین ہے وہ تو فنا ہو جائے جو مصطفیٰ کی دین ہے وہ کبھی فنا نہ اور یہ جسم ہمیں حضرت آدم سے ملا اور وہ بھی وسیلہ در وسیلہ وسیلہ در وسیلہ وسیلہ در وسیلہ اور روح ملی ڈائریکٹ ڈائریکٹ حضور سے اللہ سے نہیں ملی ڈائریکٹ اللہ سے ملی بولیں گا تو ہماری روح کس کے نور سے ہے آنا من نور اللہ روح مصطفیٰ وہ اللہ کی پیدا کردہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئی برراست ڈائریکٹ اور ہم سب کی روحیں روح مصطفیٰ سے پیدا ہوئی حضور کے نور سے پیدا ہوئی اور ڈائریکٹ پیدا ہوئی حضور کے نور سے بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں ہے جسم جو ہے باپ کا ذریعہ دادا کا ذریعہ پردادا کا ذریعہ سردادا کا ذریعہ گردادا کا ذریعہ پہ کہاں جاگے حضرت آدم تک تو جو ڈائریکٹ حضور سے لیتا ہے اس کا کہنا کیا ہے تو جو چیز حضور کے جو ڈائریکٹ حضور سے نکلی ہے اب اسے ڈائریکٹ حضور کے نور سے وابستگی ہے تو ہماری روح آخا کی روح کے خدموں سے چنٹی ہوئی ہے لہٰذا وہ نئی مرتی جسم بھی مرتا ہے کب جبکہ وہ روح اپنا تعلق اس جسم سے کاٹ لیتی ہے تب مرتا ہے تو خیر بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا بہت لمبی تخریر ہو گئی یہ دو حضرات اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آپ بولتے جائیے اب دیکھیں میں نے کہا نا کہ روح کی وجہ سے ہی آدمی زندہ ہوتا ہے روح کی وجہ سے ہی آدمی مرتا ہے تو کیا عرض کر رہا تھا بھول گئے آپ حضرات تو روح حضور اول بھی آخر بھی سب ختم ہو جائیں گے حضور رہ جائیں گے حضور تو حضور حضور کے نور سے جو چیزیں ڈائریکٹ بنی وہ بھی رہ جائیں گی عرش کرسی لہ قلم جنت دوزخ یہ چیزیں فنہ نہیں اب دو چیزیں ہیں ان کو فنہ نہیں کیا اہل جنت اور اہل نار ان کو فنہ ہے مگر بعد فنہ اب بخا ہی بخا دیکھئے اہل جنت جنت میں جانے والے اہل نار دوزخی ان دونوں کو فنہ ہے یہ مریں گے فنہ ہوں گے پھر اس کے بعد خیامت آئے گی آہ یا خیامت میں مریں گے اس کے بعد حشر کا دن آئے گا یہ پھر خبروں سے نکلیں گے خبروں سے نکلنے کے بعد اب ان کو فنہ نہیں یہ چونکہ جسم ہیں اہل جنت اور اہل دوزخ کے ان کو ایک بار فنہ ہوئی کیوں اس جسم کی وجہ سے جسم جو ہے ڈائریک مصطفیٰ کے نور سے نہیں بنا مصطفیٰ کی روح سے نہیں بنا اس واسطے ایک وقت فنہ کا مزہ چکنا پڑے گا مگر یہ سات چیزیں جو ہیں ان کو ڈائریک مصطفیٰ کے نور سے بننے کا شرف حاصل ہے اس لئے ان کو فنہ ہی نہیں یہ میری تخریر پہنچا دی جائے دنیا کے گوشے گوشے میں سنا دی جائے پوری دنیا کو یہ اعتماع میں حجت کی تخریر ہے بس سمجھ میں آئیں اور ایسی باتیں روز روز سننے کو نہیں ملتی ہیں تو خیر بندگانے خدا یہ میرے پیر کا فیضان ہے میرے آخائے نعمت کا فیضان ہے میرے بزرگان دین کا فیضان ہے میرے ان علماء کا فیضان ہے جو اہل سنت و جماعت کے امام کہلائے ساری زندگی انہوں نے ترویج اہل سنت و جماعت کے علوم کی ترویج و عشعات میں وقف کر دی اللہ کے حبیب کے عشق کا درز دیتے رہے لوگ انہیں گالیاں دیتے رہے لیکن وہ اللہ کے حبیب کا ذکر کرنا سکر نہیں وہ کہتے رہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تو بندگانے خدا ارزے کر رہا تھا یہ ان کا فیضان ہے یہ ان کی محبت کی دین ہے تو خیر بندگانے خدا ارزے کر رہا تھا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی آخر بھی ظاہر بھی ہر شہ دنیا کی ہر شہ کونین کی حضور کے نور سے بنی لہٰذا کونین کی ہر چیز میں جلوہ کس کا حضور کے نور کا ہے وہی جلوہ شہر بہ شہر ہے وہی اصلِ عالم و دہر ہے وہی بہر ہے وہی لہر ہے وہی پاٹھ ہے وہی دھار ہے اللہ علیہ وسلم وہ تیری تجلی دل نشین وہ تیری تجلی دل نشین کہ جھلک رہے ہیں فلک زمین اللہ حضرت فرماتے ہیں اللہ حضور سے خطاب کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ وہ تیری تجلی دل نشین کہ جھلک رہے ہیں فلک زمین تیرے صدقِ میرے مہے مبین تیرے صدقِ میرے مہے مبین میری رات کیوں ابھی تار ہے تیرے صدقِ میرے مہے مبین میری رات کیوں ابھی تار ہے خیر بندگانے خدا رزے کہنا تھا حضور اول حضور آخر حضور ظاہر ساری کائنات کی ہر شہ سے جلوہ ظاہر کس کا ہے حضور کا ہے حضور باطن کیسے حضور ہمارے دلوں میں موجود ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ظاہر بھی ہیں ہمارے جسموں سے ظاہر ہیں ہماری روحوں میں چھپے ہوئے ہیں روحوں کے حجرے اس کے ٹھکانے اللہ کا حبیب خبرِ مدینہ میں بھی رہتا ہے خبرِ انور میں بھی ہے اور ہماری روحوں کے کمروں میں بھی رہتا ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے ہماری روح ہمیں کیوں عزیز ہے اس لیے کہ وہ کمرہ ہے جس میں مصطفیٰ رہتے ہیں سرکار رہتے ہیں جو دل ہو جلوگاہ ناز اس میں غم نہیں ہوتا جہاں سرکار ہوتے ہیں وہاں ماتم نہیں ہوتا حضور ہم میں چھپے ہوئے ہیں ہوا الباطن ہم سے ظاہر ہیں ہم میں باطن ہیں ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے خریب ہیں اسی وجہ سے خریب رہ کر جو ولی بن سکتا ہے اسے ولی بنا رہے ہیں جو غوظ بن سکتا ہے اسے غوظ بنا رہے ہیں جو خاجہ بن سکتا ہے اسے خاجہ بنا رہے ہیں جو پیر بن سکتا ہے اسے پیر بنا رہے ہیں جو عالم بن سکتا ہے اسے عالم بنا رہے ہیں جو محدث بن سکتا ہے اسے محدث بنا رہے ہیں جو مفقر اسلام بن سکتا ہے اسے مفقیل اسلام بنا رہے ہیں جو فخی بن سکتا اسے فخی بنا رہے ہیں جو مجتہد بن سکتا ہے مجتہد فی المسئلہ بن سکتا ہے اسے مجتہد فی المسئلہ بنا رہے ہیں جو امام بن سکتا ہے اسے امام بنا رہے ہیں جو محدث بن سکتا ہے اسے محدث بنا رہے ہیں جو مفسر بن سکتا ہے اسے مفسر بنا رہے ہیں جو آہ 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 اصحاب تخریج میں شامل ہو سکتا ہے اسے اصحاب تخریج میں شامل کرتے ہیں جسے اصحاب ترجیح میں شامل ہونے کی صلاحیت ہے اسے اصحاب ترجیح میں شامل کرتے ہیں جو غازی بن سکتا اسے غازی بناتے ہیں جو شہید ہو سکتا اسے شہید بناتے ہیں حضب مراتب جو جیسا بن سکتا ہے ویسا بنا رہے ہیں سب انہی کے دربار کی بھیق ہیں انہی کے دین کونین میں نظر آ رہی ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی کیسے بن گیا ولایت حضور کے در کی دین ہے شہید حضور کے دن کی دین ہے امامت حضور کے در کی دین ہے اور حضور کسی کو خالی نہیں رکھتے انسانیت حضور کے در کی دین ہے جو بھی ملا ان سے ملا جو ان کے در سے کچھ نہ لے سکا وہ کچھ بھی نہ لے سکا جسے بھی ملا انہی کے در سے ملا ماننے والوں کو بھی انہی نے ہی دیا نہ ماننے والوں کو بھی انہی نے ہی دیا ہر جھولی میں ٹکڑے انہی کے ہیں ہر ہشتول میں انہی کی بھیک ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين آق آتا کیجئے اس میں زیادی جئے آق آتا کیجئے اس میں زیادی جئے اللہم ربنا وصلت واما قرآنا من کلامکا العوی وما سلینا على نبیکا الكریم اسے ماکرآنا نلو응 اس میں بarf سیدن امو در روح اللہ سلینا روحات والjdین اجمائل والمورسلین والشہدائی والصولحān خصوصاً پوچھاء پوچھاء حgers تک اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم